بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریعی اختیارات اس کا مطلب کیا ہے آسان الفاظ میں سمجھے بات کو کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی مثل بھی عطا کیا ہے اور وہ ہے وحی کے ذریعے سے ہی آپ نے قرآن بھی نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ میں اللہ پاک نے آپ کو حدیث اور سنت بھی عطا کی جس کے ذریعے سے آپ قانون بناتے ہیں اور قانون کو مکیت کرتے ہیں اور مطلق بناتے ہیں اس کو اور خاص کرتے ہیں اور عام کرتے ہیں یہ ہے اللہ تعالی نے آپ کو جو شاندی ہے اس کو ہم کہتے ہیں شارع یعنی کہ شرعہ بنانے والا قانون بنانے والا آپ حلال کرتے ہیں آپ حرام کرتے ہیں آپ بعض کو بعض سے الگ کرتے ہیں یہ ہے آپ کی شان اور یہ ہے آج کا جو ہے ہمارا موضوع اب اس کو آسان لفظ میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا کہ انسانوں کی ہدایت کا ذمہ اٹھائے اور دعوت دے ان کو اور ان کو اللہ کے راہ پہ لائیں اور ان کو جنتی بنائیں اور ساتھ میں ایک اٹارنی لیٹر دے دیا آپ کو کہ آپ کو اختیار ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ ان کو بتا دیاں اور ان کو لائیں اس پر اب آپ نے پھر اپنے جو ہے اس میں اپنے اختیارات جو ہے آپ نے استعمال کیے تو اللہ تعالی نے ساتھ قرآن مجید دے دیا قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا زکاة دینے کا حکم دیا جہاد کرنے کا حکم دیا حج کرنے کا حکم دیا اور زکاة دینے کا کلمہ پڑھنے کا لیکن سب کا طریقہ آپ کو جو ہے سنت رسول میں ملے گا یعنی آپ نے قرآن کو عملی جامعہ پہنایا اور آپ نے قرآن مجید کو جو ہے باقیدہ سے صحابہ کرام سے اس پر عمل کرنا سکھایا کہ عمل کیسے کرتے ہیں جیسے نماز کے بارے میں ہیں ابھی ہم پڑھیں گے شلاب ہمارے اور بھی موضوعات آئیں گے اس حوالے سے کہ نماز کے بارے میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نماز کو کیسے قائم کریں تو آپ نے فرمایا کہ آپ بس مجھے دیکھتے جاؤ تین لفظوں میں بتا دیا کہ دیکھو مجھے کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں بس ایسے کرتے جاؤ یہی قیام ہے یہی رکوع ہے یہی سجدہ ہے اب یہ باتیں تو آپ کی ذات کے حوالے سے ہیں جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے آج کا موضوع وہ یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا کہ اس کو بھی دین بنایا تو وہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ نے ایک چیز جو کہ قرآن میں ہے ہی نہیں اس کو آپ نے کیسے دین بنایا وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ایک چیز جو اللہ نے حرام کر دی ہے اس میں سے آپ نے باس کو کیسے نکالا ایک چیز جو حرام کی ہے ایک چیز جو حلال ہے کسی سب کے لیے اس میں آپ نے کیا کہا کہ یہی چیز جو ہے اس کے لیے حرام ہے تو یہ ہم کیسے دیکھیں گے اس کو ہم نے دیکھنا ہے مثالوں سے آسان ترین مثالیں ہیں آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ کو مزہ بھی آئے گا میں ذرا اس کو احادیث سے جو ہے پڑھنے کی کوشش کروں گا اور یہ یہ احادیث کافی رہیں گے میرے خیال میں اس سے ہم آگے نہیں جائیں گے اور انتہائی آسان طریقے سے جہاں اس کو جمع کیا ہے شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طہر القادری صاحب نے اور کتابیں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن یہ آپ کو عربی متن کے ساتھ یعنی جو ٹیکسٹ ہے اصل ٹیکسٹ وہ زبرزیر کے ساتھ اعراب کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں حوالے ہوتے ہیں اور حوالوں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک کتاب کا حوالہ ہے جیسے یہاں لکھا ہوئے متفقن علیہ اچھا آج کچھ لفظیں ہم لفظ سیکھیں گے ہم لوگ کچھ لفظ سیکھیں گے آج جیسے ہم نے اس میں پہلے والے ہمارا جو کورس تھا اس میں ہم نے کچھ لفظ سیکھے تھے آج بھی ہم کچھ لفظ سیکھیں گے جیسے ابھی آپ کو میں نے کہا شارع کا لفظ دیکھو یہ ہے ایک ہے حا کے ساتھ یہ لفظ ہے شارع شارع کا مطلب ہے شرع کرنے والا ڈیٹیل بتانے والا قرآن میں ایک آیا حکم اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ رسول اللہ نے سنت میں بتائی اس لیے آپ کیا ہیں شارع ٹھیک ہو گیا اب دوسری حیثیت کیا ہے دوسرا لفظ ہے شارع این کے ساتھ یعنی کہ قانون بنانے والا شرع یعنی قانون بنانے والا یہ ہے آپ کی حیثیت آپ قاضی بھی ہے آپ حاکم بھی ہیں آپ جو ہیں آپ دینے والے ہیں قاسم بھی ہیں اور آپ نے شارع بھی ہیں یعنی آپ شرع خود سے بھی بنانے والے ہیں تو ایک لفظ تو ہم نے شارع کا لفظ سیکھا دوسرا یہ لفظ ہم نے پہلے بھی سکھایا تھا متفق علی متفق علی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو یہ دو بڑی کتابیں ہیں ہماری حدیث کی یعنی قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اس کے بعد جو سچی باتیں ہیں وہ بخاری میں ہیں اور پھر اس کے بعد مسلم میں ہیں اور اس کے بعد چار کتابیں اور ہیں سنت کی وہ کتابیں اس کے بعد اہم ہیں اور اسہ کتابیں ہیں صحیح باتیں ہیں صحیح حدیث ہیں ٹھیک ہے اب جو سب سے انچی حدیث ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بخاری کی حدیث وہ سب سے عالی ہوتی ہے نہیں بھئی وہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہو وہ حدیث سب سے انچی حدیث ہوتی ہے اور وہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں متفق علی حدیث لفظ زیادہ رکھیں متفق نہیں بخاری اور مسلم متفق ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور وہ جو حدیث ہوگی اس کو ہم کہیں گے متفق علی حدیث یہ دوسرا جو آپ نے سیکھا آسانی سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یاد رہے گا تو یہاں ایک حدیث جو ہے وہ آگئی اور اس پر لکھ دیا نیچے کہ بھئی یہ متفق علی ہے یعنی بخاری اور مسلم میں ہے اس سے سچی بات ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ ہو گئی لیکن اس پر باقی کتابوں میں کیا کہا گیا ہے وہ باقی جو کتاب ہے وہ بھی صحیح کتاب ہے اس لیے وہ بھی ساتھ کوٹ کر دیا گیا یہ دیکھیں اب یہ کمال ہے اس کتاب کا جو میں آپ کو یہ بیجوں گا گروپ میں تو آپ کو یہ بھی دے دیا گیا ساتھ میں اور کتابیں کیا کہتے ہیں امام کیا کہتے ہیں وہ بھی لکھ دیا ساتھ میں ترجمہ کر دیا ساتھ میں آپ کو اس کے جتنی بھی کتابوں میں وہ آئی ہے وہ حدیث وہ ساری کتابوں کے نام لگ دی ہے اب اس سے آسان اس سے مستند کوئی بات نہیں ہو سکتی اس لیے جب یہ کتاب ہم نے جامعہ ازر میں لے کے گئے شیخ الہدر صاحب کے پاس جو کہ امام اکبر ہے سب سے بڑے امام ہیں ان کے پاس لے کے گئے اور مفتی مصر کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ یہ کتاب جانا یہ بڑی ہی بڑی خدمت ہے حدیث پاک کے باب میں کہ آپ نے یہ لگ دی ہے امت مسلمان جو لوگ عربی سے نواقف ہیں ان کے لیے بھی ہو گیا اور جو علماء ہیں ان کے لیے وعث کا سلسلہ شروع ہو گیا بڑا خوبصورت کے سمطح آپ نے درس دینا ہو خود سیکھنا ہو تو آپ یہاں سے دیکھ لیا کریں بڑی اچھی کتاب ہے تو آج کے موضوع کا جو ہمارا ہے وہ اس حوالے سے جو احادیث ہیں وہ ذرا دیکھئے گا اور آپ کو مزہ آئے گا اس بات کا میں مزید باتیں نہیں کروں گا صرف احادیث پڑھوں گا تاکہ آپ لوگ کا جو آپ کی توجہ ہے وہ اس طرح مبزول رہے اب یہ سنیں حضرت عنیس بن مالک دیکھیں کہ میں دیکھتا آورا حضرت عنیس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہد پہاڑ نظر آیا آپ سفر سے واپس آ رہے ہیں مدینہ منورہ اور دیکھا کہ اہد پہاڑ نظر آ گیا تو آپ نے کیا فرمایا آپ کو بہت محبت تھی اپنے وطن سے جب آپ مکہ میں تھے تو مکہ کی آپ نے بہت تعریف فرمائی جب آپ مدینہ منورہ چلے گئے تو آپ نے مدینہ منورہ کی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ صفت بیان کی یہ منیبہ انٹرپ نہیں کرنا آپ نے منیبہ یہ کریں گے سب کچھ کریں گے انشاءاللہ میں بھیجوں گا یہ کتاب گروپ میں بھیجوں گا آپ کو الیک سے بھی بھیجوں گا ایزی ہو جائیں اچھا سوال کوئی بھی آپ کے ذہن میں آیا اب آپ سوالوں کو لکھ لے اپنے پاس انشاءاللہ پھر ہم آخر میں آپ کو میں فل ٹائم دیتا ہوں انشاءاللہ جو میرے پاس ہوگا میں دنوں گا جو نہیں ہے تو وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ اچھا جی اب یہ حدیث دیکھیں میں کیا کہا رہا تھا وطن سے محبت ایمان میں رکھا گیا ہے فطرت میں رکھا گیا ہے جب آپ مکہ چھوڑ کے آ رہے تھے تو آپ نے قسم کا کے بتایا کہ مکہ مجھے تجھ سے محبت ہے اللہ کو تجھ سے محبت ہے تو افضل ترین زمین ہے خوبصورت وطن ہے لیکن تمہارے احل جو ہے مجھے نکال رہے ہیں یہاں سے ورنہ میں نہ جاتا یہاں سے جب آپ مدینہ منورہ آئے تو آپ نے کیا کیا وہ آج ہم پڑھنے والے ہیں اب آپ کو مدینہ منورہ کے پہاڑ نظر آئے تو آپ سپیوٹ پکڑ لیتے اور آپ نے بہت جیسے دیکھا آپ نے کیا فرمایا صحابہ اکرام کو کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اے اللہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا اور میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیانی جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں دیکھا میں نے خود ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس شہر کو یعنی مکہ کو پرعامن بنانا اور یہاں رزق کی فراوانی ہونا اور یہ مقدس بنانا لوگوں کو یہاں تعریفیں کی نا دعائیں کی آپ نے کیا دریکلی کیا فرمایا متفقہ حدیث پاک ہے آپ نے کہا یا اللہ میں بنا رہا ہوں یہ حرم ہو گیا ہے بس اس پہاڑ سے لے کے اس پہاڑ تک یہ حرم ہو گیا یہ ہے جو ہم آج پڑھنے والے ہیں کہ آپ نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا اب بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے اب اس پر ہم نے کیا فرمایا کہ ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دے دیا تھا اور میں ان دونوں پہاڑ پہاڑیوں کے جو درمیانی جگہ ہے اس کو میں حرم بنا رہا ہوں اب یہ حدیث پاک بخاری کی تو ایک بات ہمیں یہ سمجھا گئی کہ آپ نے حرمیں دو ہیں آپ کو یہ نہ کہہ دیں کہ حرم صرف مکہ میں ہے حرم جو ہے مدینہ کا حرم بھی ہے اور وہ ہمارے رسول نے ہمارے لیے اس کو حرم بنایا ہوا ہے یاد رکھیں اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ مکہ کو بنایا تھا وہ بھی حرم ہے اور یہ بھی حرم ہے حضرت علی شہر خدا نے فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں سوائے اللہ تعالی کی کتاب کے دیکھ آپ نے اور اس صحیفہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا یعنی حدیث کے فرمایا کہ مدینہ منورہ حرم ہے عائر سے فلان جگہ تک جو اس میں کوئی بدعت نکالے یہ بدعت کا مطلب ہوتا ہے نئی بات نکالے جو دین کے خلاف ہو قرآن اور سنت کے خلاف ہو بدعت بھی لوگ نہیں سمجھتے کیا کریں ایسے لوگ ہیں لوگوں کو بگاڑا ہوا ہے بدعت کا مطلب ہوتا ہے وہ ہر وہ نئی بات جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو یہ ذہن میں رکھئے گا اور نئی ہو اور خلاف ہو تو بدعتی کو پناہ دے یا اس پر اللہ تعالی اس پر کیا ہوگا بدعتی پہ اللہ تعالی فرشت ہو اور تمام انسانوں کی لانت ہو نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ نفلی عبادت قبول کی جائے گی اب یہ مدینہ منورہ کی فضیلتوں میں دیکھ لیں آپ کے کیا فضیلت بیان کی اللہ کے رسول نے یہ تیسری حدیث دیکھیں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں مدینہ کی دونوں پتریلی اطراف کے درمیان کسی درخت کو کٹا جائے گا نہ کسی جانور کو شکار کیا جائے گا اب اس کے نیچے حضرت جابر دوسری حدیث میں بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا اور میں دو کالے پتھروں والی میدانوں کے درمیان مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں نہ وہاں کوئی درخت اور جھاڑی کاٹی جائے گی اور نہ ہی وہاں کوئی جانور شکار کیا جائے گا اسی یہ حدیث جو ہیں وہ چلتی جائیں گی اور چلتی جائیں گی اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے بارے میں کہ ان کو عذیت نہیں دینی ورنہ پہ لانت ہو جائے گی اللہ رسول کی اب اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما کو ریشمی کمیس پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی حالانکہ عام مسلمان مردوں کے ریشم پہننا حرام ہے ریشم پہننا مردوں کے لئے لیکن آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو اور حضرت زبیر کو دونوں کو آپ نے اجازت دے دی تھی کہ ریشمی کپڑے پہن سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں حضرت کے جسم پر خارش ہوتی تھی اب یہ اختیار دے کے دیکھا آپ نے یہ متفق علی حدیث پاک ہے دوسری چیز آپ نے دیکھی مدینہ کو حرم بنایا رسول اللہ نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر کو ریشمی لباس تمام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں ہیں اور وہ ریشمی لباس پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ سب مردوں کے لئے حرام ہیں اب یہ حدیث پاک متفق علی حدیث پاک ہے ٹھیک ہے اب میں اس سے آگے جا رہا ہوں ایک اور چیز بتاتا ہوں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے لئے مشکت نہ سمجھتا یا فرمایا کہ اگر میں لوگوں کے لئے مشکت شمار نہ کرتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواق کرنے کا حکم دیتا اب دیکھا آپ نے اگر میں نہ سمجھتا اگر میں دیکھا آپ نے مسواق کو شریعت بدا دینا آپ کی اختیار میں تھا آپ نے نہیں بنایا سمجھتے ہیں چونکہ رعوف الرحیم ہے نا قرآن مجید نے کہہ دیا کہ رعوف الرحیم ہے یہ رسول جو میں نے بھیجے اور ان کو بڑی فکر ہے اپنی امت کی تو مسواق کرنے کا حکم نہیں دیا ورنہ ہمیں ان کو کیا ہے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق اور دانت صاف کرنے کا جو ہے یہ دیکھو نا یہ کتنا سخت حکم ہے ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اس بات سے کہ کتنی اہمیت ہے دانت صاف کرنے کی اگر کوئی ٹوٹ پیسٹ اور برش سے صاف کرتا ہے یا انگلی سے صاف کرتا ہے تو وہ سنت کو نبھا رہا ہے دانت صاف کرنے کی جو سنت ہے وہ ٹوٹ پیسٹ سے یا ٹوٹ برش سے بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ٹوٹ برش استعمال کر رہا ہوں تو شاید میں سنت پہ عمل نہیں کر رہا وہ سنت پہ عمل کر رہا ہے وہ سنی ہے الحمدللہ ہاں ایک سنت آپ سے رہ گئی کہ وہ سنت ہے لکڑی والا جو مسواق ہے وہ استعمال کرنا تو ایسا کریں کہ مسواق کے ساتھ جو نا ٹوٹ برش بھی رکھا ہوا ہے ساتھ میں وہاں مسواق بھی رکھ دیں کبھی کبھی وہ استعمال کر لیا کریں اور یہ آپ کے لئے ٹھیک ہو جائے گا یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہیں اور سنت بھی اس پہ عمل بھی ہوتا رہے گا اچھا یہی مسواق والی بات آپ نے یاد رکھنی ہے تین باتیں ہو گئی ہیں پھر بتا رہا ہوں مدینہ منورہ کو حرم بنانا عبد الرحمن بن عوف اور زبیر کو ریشمی لباس پہنانا اور تیسرا مسواق اگر ان کو تکلیف نہ ہوتی تو میں ان پہ یہ جنہیں اس کو اس کو واجب قرار دے دے تھا یہ تین چیزیں ہو گئی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو شریعت بناتا لیکن نہیں بنایا یہ میں خود بھی یاد کر رہا ہوں آپ کو سکتا ہم سانتے ہیں حضرت ابو حرارہ نے کیا فرمایا یہ حدیث پاک سنیے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا عرض کیا کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں روزہ ہے اور میں نے ہم بستری کر دی اپنی بیوی کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں آزاد کرنے کے لیے ایک گردن یعنی غلام میسر ہے کیا تمہارے پاس ایک غلام ہے اس نے کیا نہیں فرمایا کیا تم دو مہینوں کے متواتر روزے رکھ سکتے ہو اس نے عرض کیا نہیں ایک روزہ نہیں رکھا تو اساتھ روزے کیسے رکھوں گا آپ نے پوچھا کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اس نے کہا نہیں پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش ہو گئے اب آسانی دیکھو آسانی تلاش کر رہے ہیں اب اس اپنی امتی کے لیے اور ہم وہی تھے سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرق پیش کیا گیا جس میں کجورے تھی اب یہ عرق عرق کیا ہے یہ لفظ تلفز ہے کی نہیں ایک پیمانہ ہے ٹوکری ہے وہ پیش کی گئی جس میں کیا تھا کجورے تھی اس میں آپ نے فرمایا سائل کہاں ہے وہ جس مسئلہ پوچھ رہا تھا شریف مسئلہ پوچھ رہا تھا وہ کہاں ہے وہ عرض گزار ہوا کہ میں حاضر ہوں لبیک یا رسول اللہ فہاں نے فرمایا انہیں لے جا کر خیرات کر دو غریبوں میں وہ آدمی عرض گزار ہوا یا رسول اللہ کیا اپنے سوا یعنی میرے سوا بھی کوئی زیادہ غریب ہے خدا کی قسم ان دونوں سنگلاخ میدانوں کے درمیان کوئی گھر والے ایسے نہیں جو میرے گھر والوں سے زیادہ غریب ہوں پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ پچھلے دانت مبارک نظر آنا شروع ہو گئے اتنے آپ نے اس بات آگے جو برجستہ اس نے کہا نا کہ ایک تو اس نے جو ہے روزہ توڑا ہوا ہے دوسرا جو ہے وہ اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں بالکل خالی ہے اور تیسرا جو آیا ہے اللہ کی طرف سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے دے دو تو یہ تو الٹا نفع لے کے جا رہا ہے اور یہی یہ بارگاہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں لوگ آکے خالی جولی جو ہے وہ بڑا بھر لیتا ہے وہ یہاں سے چلتا ہے بردو جولی بردو جولی وہ یہاں سے چلتا ہے تو آپ نے کیا کیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے مسکرہ دیئے آپ کے پچھلے جو دانت ہیں نواجس وہ دکھائی دینا شروع ہو گئے پھر آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گا دادا کریں یہ کفارہ تھا یہ سارا کچھ کیوں چل رہا تھا یہ سارا سلسلہ اس لیے کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ نے ایک سے بعد دوسری دوسری کے بعد تیزری چوتھی اور پھر اس کے بعد یہ حکم دے دیا کہ خود ہی کھالو اور یہی ہے دیکھیں ابھی بھی یہ ذہن میں رکھئے گا جو کچھ آپ خود کھاتے ہیں گھر میں پکاتے ہیں وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے اسی لیے ہم لوگ جو ہیں کھلا رہے ہیں تو یہ صدقہ جو میں نے کیا ہے اس کا ثواب جو ہے ہمیں تو ملے گئی ملے گا ہمارے جو ابو ہیں یا جو دنیا سے چلے گئے ہیں والدہ ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا تو یہ ہم ایسے کرتے ہوتے ہیں یہ ہے عصال سواب کا جو ہے وہ ہم عمل کرتے ہیں تو یہ وہ یہاں سے چلتا ہے وہ یہاں سے لیا گیا ہے اچھا یہ چڑھ گئے ہو گیا اس کے بعد ہے ایک اور یہ بھی ہو گیا اب یہ آپ کو یاد رہے گا ایک اور حدیث پاک میں دیکھئے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ نے یہ کس کا نام دیکھو ابو بردہ بردہ کہتے ہیں چادر کو ابو بردہ نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اب دیکھیں ذرا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عرض کیا انہوں نے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا اگر کوئی صحابی کرے تو وہ عرض کرتے ہیں اس کے بدلے دوسری قربانی کر دو وہ عرض گزار ہوئے کہ میرے پاس تو ایک چھے مہینے کا بچہ ہے چھے ماہ کا بچہ ہے اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کی عمرے ہوتی ہیں جو بڑے جانور ہیں جو اونٹ ہے اونٹ کے پانچ سال ہونی چاہیے جو گائے ہیں بھینس ہیں ان کی دو سال عمر ہونی چاہیے اور جو بیڑ بکریہ ہیں ان کی ایک سال عمر ہونی چاہیے لیکن دمبے میں بکرے میں نہیں دمبے میں وہ دمبا جو چھے ماہ کا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اتنا موٹا تازہ ہو کہ وہ سال کا لگے اس کی قربانی بھی جائز ہے اب انہوں نے کہا کہ میرے پاس چھے ماہ کا بچہ ہے تو شعبہ کا کول ہے کہ میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ وہ ایک سال کی بکری سے بہتر ہیں انہی ساتھ کہہ دیا کہ چھے ماہ کا ہے لیکن وہ ایک سال کی بکری سے بہتر ہیں آپ نے فرمایا اس کی جگہ اسی کی قربانی دے دو اس لیے کہ نماز سے پہلے کسی کی قربانی جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے دے میں رکھیے گا قربانی پہلے کرنا جائز نہیں تھا جائز نہیں ہے ابھی بھی نہیں ہے نماز سے پہلے قربانی کرنا لیکن تم قربانی کر دو تمہارے سوا کسی اور کے لیے ایسا کافی نہیں ہوگا واجب قربانی قبول نہیں کی جائے گی نماز سے پہلے پہلے یاد رکھیں اچھا جی اس کے بعد یہ بھی آپ نے دیکھ لیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اس کو اجازت دے دی اب ایک صحابی ہے اور کہہ دیا تمہاری لئے کہہ رہا ہوں میں اس کو ہم کہتے ہیں حکم کو کیت کر دینا ایک حکم جو عام تھا اس کو خاص کر دیا کہ تم کر سکتے ہو عبد الرحمن تم اور زبیر تم دونوں رشبی لباس پہن سکتے ہو یہ ہے عام کو خاص کر دینا اور دوسرا کیا فرمایا کہ تم جو ہے جا کے قربانی کر دو حضرت بردہ ابو بردہ کو فرمایا کہ تم جا کے قربانی کر دو کسی اور کے لئے جائز نہیں ہے اب درہ آگے چلتے ہیں حضرت سحل بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت حاضر ہو کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ بے شک میں اپنی جان کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حیبہ کرتی ہوں حیبہ کرتی ہوں اب آپ کو پتہ ہے حیبہ کرنا کیا ہوتا ہے گفٹ کرنا اس عورت نے کہا کہ میں خود کو گفٹ کر دیتی ہوں یعنی اللہ رسول کے سامنے سمیہ آگئی بہت مہربانی ہے آپ تشریف لائیں ہماری کلاس میں اور امہ پتہ نہیں کہا ہے آپ کی حیبہ مجھے پتہ نہیں ہے امہی کہا ہے آنکہ وہ نہیں یہ سمیہ ہے سمیہ آئی ہے میں سمیہ آئی ہے چلو اچھا ہوگی چلو اچھا جی حیبہ کیا ہوتا ہے حیبہ کرنا گفٹ کرنا خود کو گفٹ کر دینا اب آپ کو پتہ نہیں ہوگا شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پڑھیں گے نا ازواج متحرات کا بیان پڑھ لیے ہم لوگوں نے نہیں پڑھا ہم نے وہ پڑھیں گے ایک لقصے بھی رکھیں گے ازواج متحرات کا بیان ازواج متحرات میں آپ کی جو منگنیا آپ نے کی ہے خطبات وہ 29 کے قریب ہیں یعنی ایک کم 30 منگنیا آپ کی موجود ہیں اس میں سے یہ خاتونیں دیکھیں اس نے کہا کہ میں جو ہے خود کو حبہ کرتی ہوں اللہ کے رسول کے لیے ٹھیک ہے ہم گفٹ دیتے ہیں آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا مجھے تو عورتوں کی حاجت نہیں فیلحال تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا نکاہ میرے ساتھ کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے پاس اسے دینے کیلئے کپڑے ہیں اس نے عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کچھ دو دو ضرور کچھ دو اس کو خواہ و لوہے کا ایک چلہ ہی کیوں نہ ہو چلہ ہی کیوں نہ ہو اس نے مفلسی کے باعث اس سے بھی اپنی معذوری ظاہر کی کہ میرے پاس لوہے کا چلہ بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاب فرمایا تجھے قرآن یاد ہے وہ عرض گزار ہوا کہ مجھے فلاں فلاں صورتیں آتی ہیں آپ نے فرمایا اچھا میں نے تمہارے قرآن مجید کے عوض اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا ہے اب یہ لوگ نہیں سمجھتے سندھ میں قرآن سے نکاح کرا دیتے ہیں یہ بات سمجھیں کہ یہ حق کے مہر ہے کہ تم نے اس کو یہ جو صورتیں تمہیں آتی ہیں اس اپنی بیگم کو سکانی ہے آدم علیہ السلام کا حق کے مہر کیا تھا وہ جو بی بی ہوا کو دینا تھا وہ درور شریف پڑنا تھا یہاں ایسا صحابی ہے جس کو قرآن مجید آتا ہے حافظ قرآن مجید کی صورتوں کا آپ نے فرمایا کہ یہ صورتیں تم نے اس بیگم کو سکھانی ہے یہی اس کا حق کے مہر ہے میں نے یہ کر دیا ہے تو اب یہ ذرا بات سمجھنے والی ہے یہ بطور حق کے مہر قرآن پڑنا سکھانا ہے ابھی بھی جب ہاں مصر میں تھے مصر میں تو ہمارے ہاستل خواتین کے چھ ہزار سے زیادہ ملیشین اور انڈونیشن یہ لوگ وہاں ہوتے ہیں بہت زیادہ آتے ہیں بہت زیادہ آتے ہیں مصر میں تو ان کے نکاح ہوتے ہیں سادہ سادہ نکاح ہوتے ہیں تو وہ اپنی بیگم کے لئے چونکہ دونوں سٹوڈنٹ ہوتے تھے وہاں پہ تو وہ نکاح کرتے تھے تو وہ تفسیریں دیا کرتے تھے یہ تفسیر ابھی میرے پاس تفسیر نہیں ہے تفسیر تبیان القرآن آپ میں سے کوئی بھی جب کچھ ست کا خیرات کرنے لگے تو مجھے بتانا تفسیر تبیان القرآن دے نہیں ہے آپ لوگوں نے تو وہ تبیان القرآن اب میں نہیں خرید سکتا اب وہ چھے ہزار یا سات ہزار یا بارہ ہزار بس نے کتنی کیا رہی ہے اب وہ شرعہ مسلم ہے اب وہ اتنی مہنگی ہے کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس نہیں ہوتا اب تو پی ٹی ایف میں آ جاتی ہے چیزیں تو ہم پی ٹی ایف میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ کام چل رہا ہے اب تو بہت آسان ہوگا فری میں مل رہے ہیں کتابیں لیکن مہنگی ہوتی تھی تو اس زمانے میں جب ہم وہاں پہ تھے تو شادی کرتے تھے تو تفسیر دیتے تھے اپنی بیگم کو ہمارے پاس وہ رہو تھا کیا تھا کتابیں ہی ہوتی ہیں ہمارے پاس دوسروں کو دینے کے لیے تو وہ اس پہ کرتے ہیں یہ ہی یہ ہوا صحابہ کرام نے وہ جو تھی امی کہا کہاں ہے وہ کہاں لے رہی ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی صاحبہ کرام نہیں ہے کلاس جوئنگی شعبات بہت اچھی بار اچھا جی تو یہ بات ہوگی یہ حدیث باگر میں دیکھیں کہ حق کے مہر کیا مقرر کر دیا قرآن مجید سکھانا یہ دیکھو یہ بھی آپ کا اختیار تھا اختیار کامل حضرت انس بن مالک ویسے حق کے مہر جو ہے وہ مختص نہیں ہے شریعت میں اکثر ہم نے کہا پڑھاتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں اٹھ کرنا ہے کیا لکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیا ہے کہ مہر آپ کیا دینا چاہتے ہیں کتنی آپ کی طاقت ہے وہ دیں آپ تو وہ دینے چاہیے تو اب آپ نے اختیار کیا استعمال کیا آپ نے یہی اختیار استعمال کیا آپ نے فرمایا کہ قرآن سکھا دو حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ٹھیک ہے تو آپ کے سر مبارک پر لوہے کا خود تھا اب یہ کیا ہوتا ہے ہیلمٹ تھا آپ کے لوہے کا جب آپ نے اسے اتارا تو ایک شخص نے آ کر ارس کیا یا رسول اللہ آپ کا گستاخ ابن ختل یہ نام دیکھوں میں یہ کیا نام ہے ختل 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 ابن ختل جو ہے جو گستاخ رسول ہے آپ نے یہ نہیں سنو کہ شاید یہ باقیہ جان بچانے کے لیے کعبہ کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے اس نے پردوں میں خود کو چھپایا ہوا ہے اور ہے گستاخ سخ کی سب کا گستاخ آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا جاؤ اسے وہیں پر قتل کر دو حالانکہ وہ حرم ہے حرم شریف ہے خانہ کعبہ ہے اور آپ نے کیا کیا آپ نے جا کے حکم دیا کہ گستاخ رسول انتہائی سب گستاخ کر اس طرح اور بھی گستاخ رسول آپ نے جو نام وہ قتل کیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ گستاخ رسول جو ہیں یہ الگ سے حکم رکھتے ہیں ذہن میں رکھیے گا کچھ چیزیں مجموعی ہوتی ہیں کچھ اس میں تخصص ہوتا ہے وہ یہ تخصیص ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو فلان فلان شخص ہے اس کو قتل کرو اور اس میں سے یہ تھا حبیث الفطرت انسان ابن ختل جو انتہائی گستاخ تھا اس نے جو ہے خانہ کعبہ کے پردوں میں خود کو چھپا لیا آپ نے کہا وہاں اسے قتل کر دو یہ بھی آپ نے اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کیا اچھا جی حضرت عمالہ حرم ہے میں کہہ رہا ہوں کہ حرم ہے قرآن مجید میں سے ثابت ہے کہ وہ حرم ہے وہ ابراہیم کا حرم ہے لیکن پھر بھی آپ نے کہا قتل کر دو حضرت عبداللہ ابن عباد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا دین بدل لے یعنی اس سے پھر جائے اسے قتل کر دو مرتد جو ہو جائے اب دیکھو یہ کادیانی ہے آج کل ہمارے ہم کادیانی کے بارے میں ابھی ابھی حیران ہو جائیں گے اب یہ غامدی صاحب کی شاگرد ہیں کیا نا ہے میں نے کہا ناصر پتلی کیا ہے وہ جا کے سپریم کورڈ میں جا کے دلائل دے رہا ہے کہ ان کی آزادی ہونی چاہیے مذہبی آزادی ہونی چاہیے ہمارا دین بڑا وسط والا ہے اور بہت جو ہے اس میں بڑی وسط ہے لچک ہے اور ان کو جو ہے کرنی چاہیے اور اس پر پہ وہ مفتی حنیف قریشی اور باقی علماء کرام جو ہے انہوں نے پہ دفاع کیا کہ یہ کادیانی عام اقلیتوں کے باب میں نہیں آتے ذہن میں رکھیے گا یہ مرتد ہیں یہ لوگ یہ دین سے پھر کہیں لوگ ہیں اس لئے ان کا حکم یہ نہیں رہے گا حکم مختلف ہے ان کا تو بھارہل وہ کیا تھا آپ نے فرمایا کہ مرتد ہو جو مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو اللہ اکبر حضرت عنیس بن مالک فرماتے ہیں وہ دوبارہ کرے ایک آدمی کھڑا ہو کے عرض گزار ہوا کہ اس روز گوشت کی خواہش ہوتی ہے اور اپنے ہمسائیوں کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کیا اس کی تصدیق فرمائی عرض گزار ہوا کہ میرے پاس بھیڑ کا ایک سال کا بچہ ہے جو مجھے گوشت والی دو بکریوں سے پیارا ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مرحمت فرمائی مجھے نہیں معلوم کہ یہ اجازت دوسرے کے لیے تھی کہ نہیں ہم نے اوپر پڑھا ہے اس بارے میں یہ وہی ہے حضرت برہ بن عازف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الازحار کے دن نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی اس کی قربانی درست ہوگی اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہے لہٰذا اس کی قربانی نہیں ہوئی حضرت برہ کے مامو جان ابھی ہمیں پتہ لگا حدیث سے اوپر نہیں پتہ لگا تھا ابھی پتہ لگا کہ برہ کیوں یہ حدیث روایت کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ ان کے مامو کی بات ہو رہی تھی ابو بردہ بن نیار عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میں نے اپنی بکری نماز سے پہلے زبا کر لیے یہ جانتی ہوئے کہ دن کھانے پینے کا ہے میں نے چاہا کہ میری بکری پہلے سے ہو جو میرے گھر میں زبا کی جائے لہٰذا میں نے اپنی بکری زبا کر دی ہے نماز کیلئے حاضر ہونے سے پہلے اسے کھا بھی لیا آپ نے کیا فرمایا یہ بھی یہ ذرا یاد رکھیں یہ دیکھو یہ بھی ایک شریح مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں بھئی عید کے دن کا آدھا روزہ یعنی ایک عرفہ کا روزہ ہے اب یہ بھی عجیب چکرے میں کیا بتاؤں ہوں اب وہ کیا کیا مسئلے ہیں دیکھو عرفہ کا دن کونسا ہے پہلے یہ بات سمجھے درہے یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے عرفہ کا دن کونسا دن ہے ہمیں کس دن روزہ رکھنا ہے کہ جس دن کا روزہ رکھنا تمام سال کا روزہ رکھنا کے برابر ہے وہ کونسا روزہ ہے عرفہ کا ہے اب عرفہ کونسا عرفہ وہ عرفہ جو رزوان انگلینڈ میں ہوگا وہ عرفہ یا جو سعودیہ میں سعودیہ والے عرفہ گزارتے ہیں حاجی جب ہوں گے عرفات پہ وہ یا پھر جو میرے ہاں نوزل حج ہوگی وہ تو یاد رکھیں اس میں جو فتوہ ہے وہ یہی ہے ذہن میں رکھیے گا کہ ہر ملک کا اپنا نوزل حج ہوگا وہی اس کا عرفہ ہے نوزل حج کا روزہ رکھنا ہے جو پاکستان میں اس دفعہ آئے گا اتوار کے دن آئے گا سولہ جون کو آئے گا وہ روزہ ہمارا عرفہ کا دن ہے وہ عرفہ نہیں ہے جو عرفات پہ صحابہ اکرام جو حاجی ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں ایک یہ بھی ہے نا کہ عرفہ کے دن جب حاجی عرفات پہ کھڑے ہوتے ہیں اسی کو تو عرفہ کہتے ہیں ہاں اسی کو عرفہ کہتے ہیں تو یہ ایک ہے یہ ایک بات ہے اور ایک عرفہ یہ ہے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن عرفہ کا مطلب ہے پہچان لیا ابراہیم علیہ السلام نے مناسقِ حج پہچان لیے تو فرمایا عرفہ کہ اس نے پہچان لیے مناسقِ حج کہ میں نے کیا کیا کس طریقے سے حج کرنا ہے تو وہ بھی عرفہ ہے اب اس پہ فتوہ ہے سب کا کہ ہم لوگوں نے ہر ملکہ اپنا عرفہ ہوگا کیوں جیسے آشورہ کا لفظ ہے اب آشورہ جو ہے ہم کیوں مناتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاہ نے نجات عطا فرمائی تھی فرعون ظالم سے یا پھر ہمارے کربلا کا ہمارا یہ واقعہ ہے اب وہ کربلا میں ہوا ہے فرعون کا مسئلہ مصر میں ہوا ہے اور آپ نے کیا کیا کرنا ہے جو ہمارا ہوگا دسوہ دن ہوگا محرم کا وہ ہمارا آشورہ کہلائے گا لیلت القدر ہماری لیلت القدر ہوگی ہماری تاک راتے ہوں گی نہ کہ سعودیہ کی تاک راتے ہوں گی آپ کے ہر دن آپ کا اپنا ہے آپ کی عید اپنی اس پہ احکام جو ہے نا آٹھ زلحج کا اس کو کہتے ہیں ترویہ ترویہ جو دن ہوتا ہے وہ آٹھوہ دن ہوتا ہے زلحج کا تو آپ کو دیکھو کیا کر سکتے ہیں اب ہم کر کیا سکتے ہیں کر یہ سکتے ہیں کہ زلحج کے جو نو دن ہوتے ہیں نو دنوں میں سے کوئی بھی روزہ رکھو گے تو یہ سال کا ثواب دیتا ہے ایک سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں آپ آٹھ زلحج کا روزہ رکھو جس دن عرفات پہ حاجی کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ بھی آپ کا ہو جائے گا اس دن بھی آپ کا روزہ ہوگا ان کا بھی روزہ ہوگا آپ کا بھی رازہ ہوگا اور اس میں اور بھی بڑے مسائل ہیں کہ میں آپ کو یہ کیسے کہوں کہ نیوزیلینڈ میں تو دن ہی نہیں ہوتا امریکہ میں تو وہ تو حاجی اتر چکے ہوتے ہیں نہ ہی چڑے ہوتے ہیں بعض ممالک میں اور آپ عرفہ منا رہے ہوتے ہیں وہ تو چڑے نہیں ہوتے نہ انہیں چڑھنا ہوتا ہے آپ کے دن میں آپ کے روزے کے وقت تو ذہن میں رکھیں کہ ہر ملک کا اپنا عرفہ ہے ایک تو یہ دوسرا یہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ بھی آٹھ زلحج کو بھی روزہ رکھو ہمارے بڑے یہ کرتے تھے اور عرفہ جو آپ کا عرفہ ہے یعنی ہفتے کی دن بھی روزہ رکھو اتوار کے دن بھی نو زلحج کو بھی روزہ رکھو اور نیت آپ نے نو زلحج کی کرنی ہے عرفہ کی کے روزہ رکھ رہوں میں اور عید کے دن جو مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں آدھا روزہ عید کا روزہ عید کے دن روزہ رکھنا مقروع تحریمی ہے ذہن میں رکھیے گا عید کے دن روزہ نہیں ہے جمعہ کے دن بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے اگر آپ نے ایک روزہ رکھنا ہے تو جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا بلکہ ہفتے کے ساتھ ملاو جمعیرات کا ساتھ ملاو کے رکھو اچھا اللہ یہ کہ ایک بندہ ہے جو کہ رکھتا ہی دس تاریخ کو روزہ رکھتا ہے ہر ماہ کی دس تاریخ اور وہ دس تاریخ آگئی جمعہ کے دن تو آپ دس تاریخ رکھ سکتے ہیں پھر روزہ رکھ سکتے ہیں یہ مسائل ہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہم لوگ لیکن عید کے دن روزہ نہیں ہوتا اب آدھا روزہ کیا ہوتا ہے یاد رکھو کہ چھوٹی عید کو آپ نے اپنے شہروں کو خواتین کو کہہ رہا ہوں میٹھا بنا کے کھلانا ہوتا ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے رات کوئی سوئیاں بنا لے کھیر بنا لے اور مسجد جانے سے پہلے پہلے شہر کو کتن کچھ کھیلا کے جائیں یہ سنت ہے کھجور کھائیں وہ یا کوئی کھیر بغیرہ سوئیاں دے دو بڑی عید پہ آپ نے کچھ نہیں کھانا ہوتا یہی سنت ہے اسی لیے نماز کے بعد آپ نے کھانا ہوتا ہے نماز کے بعد اب ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ آج کے دن جیسے اس حدیث میں بھی ہے کہ قربانی کے گوشت سے افضل قرار کوئی ہے ہی نہیں اور اشتہابی گوشت کی ہوتی ہے اسی لیے وہ انتظار کرتے تھے کہ قربانی کا گوشت آئے تو ہم اسی سے اپنا جو ہے وہ ناشتہ کرے تو اس کو انہیں نام دے دیا افطار کا اور روزہ توڑنے کا روزہ نہیں ہوتا وہ روزہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ جو دو روزے ہوتے میں نے بتا دیا کہ وہ تربیہ کا ہوگا اور عرفہ کا روزہ ہوگا دو دن کا روزہ ہوگا بڑی کنفیوجن ہے آج کر اس حوالے سے یہ آپ کو یاد رہے گی یہ مسائل یاد رہے گی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے پہلے کہ نماز نماز سے پہلے کہ قربانی نہیں ہوتی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے روزہ قربانی وہ جائز نہیں یہ تھی اب کیا ہوا اس نے کہا کہ میرے پاس کیا ہے اتنا ہی تھا میرے پاس اور میرے پاس نہیں ہے یہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کر لو یاد رکھو تمہارے بعد کسی کو کفایت نہیں کرے گی یعنی تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے احسائی کرنا اجازت نہیں ہے اس کی اچھا آگے چلتے ہیں ایک اور حدث شکریہ رزوان بھائی آگے چلیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اب یہ حدیث پاک الک سے باتی سنیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے بس حج کیا کرو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حرج فرض ہے ہم پہ آپ نے خاموش رہے یہاں تک کے تین مرتبہ اس نے یہی سوال کیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے آپ نے دیکھا یہاں ہے وہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمانا شریعت بن جاتا ہے یہ ہے وہ بات پھر فرمایا آپ نے میری اتنی ہی بات پر اختفاء کیا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کے بنا پر ہی حلاق ہو گئے تھے لہٰذا جب میں تمہیں کسی شے کا حکم دوں تو بقدر استطاعت اسے بجا لائے کرو اور جب کسی شے سے منع کرو تو اسے چھوڑ دیا کرو یہی شریعت ہے ہماری اس لیے میں بعض بچوں کو کہتا ہوں جب ہم کورس شروع کریں آپ کوئی بھی کورس کر رہے ہیں یا آپ کے بچے میٹرک میں ہیں یا نائنٹ میں ہیں اور وہ سوال کرے ماسٹر لیول کا یا ہم کوئی کورس شروع کرتے ہیں تو اس میں میں اکثر بچوں کو منع کرتا ہوں کہ اگلی باتیں نہیں کرنی سارا کچھ آپ کو بتا لگ جائے گا اپنا وقت آنے پہ پتا لگے گا قرآن مجید نازل ہو رہا تھا احکامات واضح ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ تو صبر کرو اس لیے صحابہ کرام کو منع فرما دیا زیادہ سوال کرنے سے کہ تم سوال کرو گے پھر مجھ سے اختلاف کرو گے ہلاک کر دیے جاؤ گے پیغمبر سے اختلاف کرنے پہ امتِ ہلاک ہو گئی ہے اختلاف نہیں کرنا تو منع کرتا ہوں سوال کرنے سے کہ یہ سوال نہیں کرنے چاہیے خاص کر وہ گروپ جو کورس وائز آپ کے کورس ہوتے ہیں ویسے جنرلی سوال صبح و شام لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سوال جوا چل رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے سوال عام سوال کرنا کورس کے متعلق کوئی سوال جو ہے نا وہ وقت سے پہلے نہیں کرنا چاہیے حضرت ام ام عطیہ وہ بیان کرتی ہے کہ جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی کہ مومن عورتیں اس بات پر آپ کی بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹہرائیں گی اور کسی بھی عمر شریعت میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی ٹھیک ہو گیا اب یہ بڑی خصوصت حدیث ہے ان باتوں میں سے ایک کسی پر نوحہ اور بین بین کر نوحہ بین کیا ہے بین ہے یا بین ہے کیا لفظ ہے لفظ مجھے بھول جاتے ہیں یہ بین کرنا ہے بین 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 تو یہ ماتم کرنا ہے ماتم کرنا نوحہ کرنا جو تھا وہ بھی اس میں شامل تھا کہ آپ نوحہ دیکھو وہ کہتے ہیں کہ عورت مزارات پہ جا سکتی ہیں کہ نہیں عورت قبرستان جا سکتی ہیں کہ نہیں بھئی اگر وہ نوحہ نہیں کرتی کفریات نہیں بکتی اپنا گریبان نہیں پاڑتی اپنے سر پہ خاک نہیں ڈالتی تو ان عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے باقیدہ سے اور سنت سیدہ آئیشہ ہے اور سنت سیدہ فاطمت زہراہ ہے اور صحابہ کرام کی خواتین جایا کرتی تھی اگر آپ میں وہی حوصلہ ہے آپ کے اندر وہی رضا ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہو رہنے والے کی طاقت ہے آپ کے اندر جو کہ نہیں ہیں خواتین میں خواتین تو اپنے بچے کے ساتھ ہی مر جاتی ہیں اور ایسے اسی باتیں کرتی ہیں اور وہ اس کو فخریہ بیان کرتی ہیں انچی آواز میں بیان کرتی ہے کہ تُو چلا گیا ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تیری تو شادیہ بھی ہوئی تھی کیوں چلا گیا بے وقت چلا گیا کیا تجھے یعنی اللہ کے ساتھ مسلسل جو ہے نا وہ ڈراما کر رہی ہوتی ہیں اور ایسے اسے پتہ نہیں کیا کرتی ہیں خواتین یہ منیوہ بہت مجھے اچھا یہ دیکھو تو میں ارزے کر رہا تھا کہ یہ بھی منع تھا نوحہ کرنا اور گریبان پھارنا اور اس طرح کے باتیں کرنا ٹھیک ہے اس میں کیا ہوا حضرت امی عطیہ نے ارز کیا یا رسول اللہ اب یہ آپ سوچیں گے کہ یہ خوشنصیب لوگ ہیں کہ حکم نازل ہوا اور سوال کیا اور اپنے لئے آسانی پالی نہیں بھئی یہ امتحان ہے بہت سخت بہت سخت امتحان ہے امی عطیہ نے ارز کیا یا رسول اللہ میں سوائے فلان قبیلے کے کہ کسی پر بھی نوحہ نہیں کروں گی اب آپ نے کہا مجھے رخصت دے دیں اس کی کیونکہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے میرے ساتھ نوحہ کرنے میں تعاون کیا تھا پس میرے لئے ضروری ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ تعاون کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے ٹھیک ہے سوا اس کے اس قبیلے کے باقی میں اجازت نہیں ہے بس یہ قبیلہ ہے اور تم ہو اے امی عطیہ نہ تمہارے سوا کسی عورت کو جائز ہے نہ اس قبیلے کے علاوہ کسی قبیلے کے لئے جائز ہے یہ اختیار کہاں سے آیا یہ اختیار ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دے دیا تھا کہ اے میرے حبیب آپ کے موجزات بھی زیادہ ہیں آپ کے کمالات بھی زیادہ ہیں آپ کو اگلا پچھلا سارا کچھ آپ کو معاف بھی کر دیا ہے آپ کی وجہ سے ساری امتوں کے پہلے اور آخری امتوں کے سارے گناہ معاف کر دیا ہیں آپ کو پہلے بھی سکھا دیا پرانی چیزیں نئی چیزیں آنے والی چیزیں سب کچھ سکھا دیا ہے آپ کو یہ کمال بھی دے دیا ہے کہ آپ کو دے دیا ہے لیٹر آپ میرے پیغمبر ہیں میرے پیغمبر ہیں میرے استادہ ہے اور میں نے فرستادہ میں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے آپ جو کہیں گے وہ شریعت بنتا جائے گا اب جو لوگ آپ جب حکم دو تو جتنا وہ کر سکے وہ کر دے رہے ہیں جس سے منع کر دیں وہ فوراں منع ہو جائیں اس چیز سے یہ ہے وہ اختیار جو آپ کو ملا شریعت بنانے والا ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ حالت جنابت میں اس مسجد میں سے گزرے بات سمجھ رہے آپ کہ اس مسجد میں کوئی بھی جس پہ غسل واجب ہو وہ شخص مرد و عورت وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے اچھا بعض مزارات جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ ابھی ہم نے مزارات کی بات کی رہا تو میں اس لئے بتا دوں آپ کو قبرستان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہر مزار کے پاس مسجد ہوتی ہے اور یہ علامت ہے کہ ان اولیاء اللہ نے جن کا وہ مزار ہوتا ہے صاحب مزار وہ ہمیشہ سے اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو بلاتا رہا ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے نہ کہ وہ اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے لوگوں سے یہ لوگوں نے مزارات کو شرک کے اڑے بنا دیا ہے یعنی وہ کہتے ہیں یہ شرک ہو جائے گا وہاں جاؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے یہ سراسر غیر فہمی کم فہمی اور جہالت ہے جو ان کے یہ حکم ہے ہر مزار کے ساتھ آپ مسجد دیکھیں گے یہ علامت ہے کہ وہ توحید کی طرف بلانے والے لوگ تھے تو آپ دیکھیں گے اب اب یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ جاتے ہیں تو مسجد الگ حکم ہے اور مزار کا الگ حکم ہے مزار میں آپ جا سکتے ہیں قبرستان میں سے جا سکتے ہیں مسجد میں نہیں جا سکتے آپ جس پہ کوئی خاتون جو حیث میں ہو یا پھر اگر کوئی مرد جس پہ غسل واجب ہو آپ نے فرمایا میرے لیے بھی جائز ہے اور علی تمہارے لیے بھی جائز ہے اور اس کے علاوہ کسی صحابی کے لیے جائز نہیں اب اس سے کیا ہوا حضرت علی نے پوچھا اچھا ایک صحابی ہے انہوں نے پوچھا کہ اس کا معنی کیا ہوا انہوں نے کہا کہ علی میرے اور تمہارے علاوہ حالت جنابت میں کوئی اس مسجد کو بطور راستہ استعمال نہیں کر سکتا بچھلو یہ اتنا بات آپ کو سمجھا گئی ہے نا ان کی شان بھی آپ کو پتا لگ گئی ہے حضرت مقدام بن معدی قرب وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ حدیث سننے والی ہے اس کو سب سے شروع میں رکھنا چاہیے کہ یہ یہ مقدمہ ہے مقدمہ اس بات کا جو ہم آج لڑ رہے ہیں آپ نے فرمایا سن لو ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی وہ اپنی اپنی مسہری یا تخت پہ تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو اس میں حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے قرآن کافی ہے جبکہ رسول اللہ نے فرمایا جان لو پہلے سے بتا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شے کو حرام قرار دینا بھی اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی طرح ہی ہے یہ ہے وہ مقدمہ اللہ اکبر یہ بعض لوگا بھی کہتے ہیں قرآن جو ہے نا قرآن بس قرآن ٹھیک ہے حدیث میں بہت زیادہ خلط ملت ہے اس میں ہسٹری ہے بنو امیہ بنو عباس کی لڑائیاں ہیں اور وہ ہو گیا یہ ہو گیا ہم اس لئے حدیث میں ذرا تولیسی نا ہمارے کچھ تحفظات ہیں تشخصات ہیں ہماری کچھ اس میں ہم جو نا بس ہر حدیث کو نہیں لیں گے ہاں قرآن ٹھیک ہے قرآن کو مانتے ہیں قرآن کو پکا مانتے ہیں حدیث نہیں مانیں گے اللہ یہ کہ ہمارے شیخ صاحب نے کہو ہمارے مولوی نے کہو تب ہی اسی کو مانیں گے تو اس لئے رسول اللہ صاحب نے اس حدیث کو آپ پاک کو پہلے ہی بیان کر دیا کہ وہ مسحری پہ ہوگا اپنے تخت پہ بیٹا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے اس کو فنڈ دے کے فنڈ دیا ہوگا اور وہ خوشحال ہوگا تب ہی تو تکیہ کہ بیٹا ہوا ہے ورنہ تو امام مدینہ کون تھے حضرت امام مالک اور وہ کیا ہے وہ بیٹھے ہوتے تھے اپنے اس پہ درس پہ ہمارے ہاں کتنے پڑھا رہے ہیں حدیث پاک پڑھا رہے ہیں کیا حالت ہے ان کی اور وہ مسحری پہ ٹیک لگا کے بے عدب بیٹا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہمیں آپ کو دے نا وہ یہاں پہ ایک مناظرہ بھی ہوا تھا بڑا مشہور بھی ہے کہ وہ لڑائی یہ ہو گئی تھی کہ وہ شخص تھا وہ کہتا ہے یہ پرویزی ایسے کرتے ہیں قرآن مانیں گے حدیث نہیں مانیں گے حدیث کا انکار کرتے ہیں اس کی حجیت کا انکار کرتے ہیں تو مناظرہ جب شروع ہوا تو وہ جو سنی تھے عالم تھے انہوں نے کہا یہ مناظرہ کیسے ہوگا یہ آپ حدیث کو نہیں مانتے اور میں قرآن کو نہیں مانتا انہوں نے کہا یہ قرآن کو نہیں مانتے کیا بات کرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں انہوں نے کہا بھئی قرآن کو میں نہیں مانتا میں حدیث کو مانتا ہوں انہوں نے کہا یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے تو سنی عالم نے کہا اللہ کی کتاب کیسے ہو گئی یہ کس نے کہہ دیا تو وہ کہتا ہے یہ بخاری کی حدیث دے کے یہ مسلم کی حدیث دے کے کبھی حدیث کی حوالہ آپ کیسے دے سکتے ہیں آپ تو حدیث کو مانتے ہیں نہیں آپ قرآن کو الگ سے ثابت کرو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کس نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے قرآن جب تک حدیث کی طرف نہیں آوگے دین پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا نماز پہ عمل نہیں ہو سکتا زکاة پہ عمل نہیں ہو سکتا آپ کے کسی حمل پہ بھی کسی بھی عمل پہ شریعت پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ حدیث پہ ایمان آپ کا نہیں ہوتا دیکھو یہ ذہن میں رکھیے گا اس میں آگے بہت خاری باتیں ہیں پھر ہم شاء اللہ اگلے اپنے اپنی جگہ پہ کریں گے لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ اس نے کہا میں قرآن کو مانیں گے اور یہ خوارج کا بھی یہی تھا خوارج حضرت علی شہر خدا اور حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ اپس میں لڑ رہے ہیں کہ امیر معاویہ نے اپنے لیے خلافت کا اعلان کر دیا اور وہاں پہ کوفہ میں حضرت علی جو کہ امیر المومنین تھے حق پہ تھے وہ مدینہ منورہ میں تھے اور کیا ہوا کہ لڑیاں لڑ رہے ہیں وہ اور جب آخر وقت آیا تو حضرت امیر معاویہ نے قرآن اٹھا لیا کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں صلاہ کرتے ہیں اور پھر وہ بیٹھ گئے آپس میں اور وہ صلاہ ہوئے بھی اس پہ وہ ایک طبقہ جو تھا وہ اٹھ کڑا ہوا انہیں کہا بھی تم لوگوں نے صحابہ کرام کو وہ اتنے زیادہ شہید کرا دیا اور اب آپ سارے مل گئے آپس میں تو آپ دونوں واجب القتل ہیں نعوذ باللہ میں ذالک تو خلیفہ وقت کے خلاف انہوں نے اسلحہ اٹھایا اور وہ صرف قرآن پڑھتے تھے صرف توحید نعرے تکبیر لگاتے تھے وہ یہ خوارج ہیں پہلے خوارج ہیں پہلے خوارج اور یہ لوگ تھے وہ جو نکلیں اور انہوں نے جو اسلامی حکومت تھی ان کے خلاف پہلے دفعہ لڑے تو وہ ایسی کہا کرتے تھے قرآن کو لیتے تھے اور کہتے تھے حکم اور اللہ کے مانیں گے ہم ان کے طرف نہیں جائیں گے یہ جو بھی کہتے رہیں گے حضرت علی شہرِ خدا جیسے امیر المومنین جو یہ علم کا دروازہ ہیں تمام امت کے علم کا اور وہ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ کہتے ہیں بھی ان کی بات نہیں ماننی ان کی باتیں نہیں سننی ہم اپنی بات کریں گے قرآن مانیں گے استغفراللہ اچھا ایک اور حدیث پہ دیکھئیے یہ اختیار ہم دیکھ رہے ہیں کہ شریعت کیسے بناتے تھے ٹائم تھوڑا لیکن میں پڑھنا چاہوں گا درد عمارہ بن خزیفہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے چچا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آرابی سے گھوڑا خریدا یعنی کسی بددو سے یعنی کسی گاؤں والے دیہاتی سے چل رہے تھے اور آرابی جو تھا وہ آہستہ آہستہ پس آرابی کو چند حضرات مل گئے یعنی وہ الگ تھا کافلے سے اسے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس گھوڑے کا سودا کرنے لگے وہ لگ گیا پس میں انہیں معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا سودا کر چکے ہیں چنانچہ آرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہوئے عرص کیا آپ اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں کیا میں نے اسے تم سے خرید نہیں لیا آرابی نے کہا خدا کی قسم میں نے تو آپ کے ہاتھوں فروغ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں میں نے تو تم سے خرید لیا ہے آرابی نے کہا کہنا شروع کر دیا اچھا تو تو گوا لائیے گوا لائیے میں نے کب دیا آپ کو حضرت خزیمہ نے کہا میں گوا ہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ خرید آئے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس بنیاد پر گواہی دیتے ہو تمہیں تو دیکھا ہی نہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو سچا جانتے ہوئے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو خدا کا ہونے کا ہمیں بتایا ہے آپ سچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو آدمیوں کی گواہی کے برابر حق دے دیا اور یہ دیکھو یہ پہلے ہو رہا ہے اور قرآن کا جمع کرنا بعد میں تھا اس پہ بھی جب ایک آیت آئی جو صرف خزیمہ کے پاس تھی اور آپ نے جب دیا اس وقت دو گواہ چاہیے تھے تو حضرت خزیمہ جب وہ آیت سنائی کی ہے قرآن کی آیت ہے تو ان سے دوسرا گواہ نہیں طلب کیا گیا بلکہ کہا آپ کی گواہی دو کے برابر ہے تو یہ ہونا تھا اور یہ ہو گیا آپ نے پہلے یہ ہو گیا یہ واقعہ اس کی بنیاد بن گیا اب یہ دیکھیں کہ مسئلہ یہاں بھی سمجھئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے دو چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے بے پر بے نہیں کر سکتے ایک آدمی جو بارگیننگ کر رہا ہے یا اس نے خرید لیا ہے آپ جو ہیں اپنے جو ہے وہ اس میں تانگ نہیں اڑائیں گے اور وہ چیز زیادہ قیمت دے کے نہیں خریدیں گے ایک روپے دو روپے آگے دیکھیں زیادہ دیکھیں ایک تو بے پر بے نہیں کرنی ٹھیک ہے اور دوسرا منگنی پر منگنی کا پیغام نہیں پیجنا کسی کی منگنی ہو چکی ہے یہ کیسے لوگ ہیں یا منگنی ہو چکی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں منگنی کا پیغام بیجتے ہیں کہ وہ سوٹیبل نہیں ہے میں سوٹیبل ہوں تمہارے لیے تو یہ دو کام منع ہیں تو یہ یہاں ایسے ہوا اور یہ تاجر ایسی ہوتے ہیں بس جو ہم پڑھیں گے اس تجارت کے اصول پڑھیں گے انشاءاللہ یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے فرما دیا تمہاری گواہی جو ہے دو کے برابر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن فضالہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنباتوں کی تعلیم دی ہے ان میں سے یہ بھی سکھایا تھا کہ پانچوں نمازوں کی محافظت کرنا میں نے عرص کیا ان عوقات میں مجھے مشغولیت بہت ہوتی ہے لہٰذا مجھے کوئی ایسا جامع عمل بتائیے کہ اس پر عمل کروں تو سب کی کفایت کرے یعنی مجھے کچھ خصوصی اجازت فرما دے تو آپ نے فرمایا تم اثرین کی محافظت کرنا یعنی زور اثر کی نماز جو ہیں وہ ملا کے پڑھنا اثرین کیا ہے تو آپ نے فرمایا سب کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہو اور وہ نماز جو غروبی آفتاب سے پہلے ہو یعنی نماز یہ اثر کی نماز یہ فجر کی نماز اور اثر کی نماز اس کی محافظت کرنا یہ دو نمازیں لے کے چلے گئے دیکھیں یہ بڑی بات ہے کہ پانچ نمازیں ہیں اور آپ دو نمازیں دیکھیں ان کو جو ہے وہ آپ نے ان کی اسے مال لیا اچھا یہ ایک حدیث پاک جو ہم نے پڑھ پڑھی ہے نا کہ ان قریب جو ہے وہ آگا رہو مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اور بھی ایسی چیز ایسی اس جیسی ایک چیز دی گئی ہے یعنی حدیث پاک اور خبردار ہو جاؤ ان قریب ایک پیٹ بھرا شخص دیکھ آپ نے فنڈ دے کے جو بندے کا پیٹ بھر دیا گیا ہو وہ ہے ایسے باتیں کرے گا پیٹ بھرا شخص اپنی مسند سے ٹیک لگا کے کہے گا تمہارے لئے صرف قرآن مجید کافی ہے اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے لہٰذا جو اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور جو اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو آگا رہو کہ میں تمہارے لئے گھرے لوگ گدے کو حلال قرار دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کیا اختیارات ہیں اور حدیث میں وہ کچھ ہے جو قرآن میں نہیں ملنے والا اب وہ بتا رہے ہیں آپ مثالیں دے رہے ہیں فرمایا گھرے لوگ گدے کو حلال قرار نہیں دیا ہاں تمہارے لئے گھرے لوگ گدے کو حلال قرار نہیں دیتا اور نہ درندوں میں سے کسی کو بھی اور نہ زمی کے گرے ہوئے مال کو مگر جبکہ مالک اس کی ضرورت نہ سمجھے اور جو لوگ کسی کے پاس جائیں ان کی مہمان نوازی کرنا ان لوگوں پر لازم ہے مہمان نوازی کرنا لازم ہے اگر وہ اس کی مہمان نوازی نہ کریں تو اپنی مہمان نوازی کے برابر ان سے مال لینے کا اسے حق ہے یہ پڑھنے والی حدیث ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں چائے پینے کا وقت نہیں ہے ٹائم لگ جائے گا گیس بھی نہیں آ رہی ہے آج کل ہم چائے باہر راستے میں پی لیں گے یہ مال لینے بھی جائز ہے یہ حدیث پاک ہے انہیں کوٹ کرنی ہے امام ابو داہود کی ہے مصنط امام احمد کی حدیث پاک ہے مہمان نوازی سے انکار کریں نہ کریں تو مہمان نوازی کے برابروں سے مال لینے کا حق حاصل ہے کہ ہماری بیگمات مہمان نوازی نہیں کرتی ہے میرے خواہ میں کچھ کیش گھر میں رکھنا پڑے گا دینا پڑے گی یہ بس کمزور ہیں ہماری خواتی اللہ ماشاءاللہ حضرت ارباد بن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اپنی مسئلت پر ٹیک لگا کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی مگر وہی جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے خبردار ہو جاؤ اللہ کی قسم میں نے نصیحت عمر یا نہیں کرتے ہوئے جو بھی کہا وہ تمام بھی قرآن کریم کی طرح یا اس سے بھی زیادہ ہے احباب یہ جارہ سنو ایک کون چلا گیا ہے کون بدنصیب چلا گیا ہے ایک بات سننے والی تھی وہ یہ تھا یہ بات ضروری ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں کتنی ہیں چھ ہزار چھ سو چیاست یا چھ ہزار چھ سو بتیس یا مختلف ہیں آرہی ہیں وہ مختلف تعداد ہے اور حدیث کتنی ہیں ہمارے پاس احلی سنت والجماعات کے پاس جو احادیث ہیں یہ دیکھیں یہ میں کوئی دکھاؤ تو احادیث ہمارے پاس جو مجموعی روایات ہیں وہ کتنی بنتی ہیں چھے باسٹھ ہزار ایک سو انتر ہمارے پاس احادیث ہیں ترک سے ٹھیک ہے جی کتابیں جو ہے نا آٹھ کتابیں ہیں ان کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے تقرار کے ساتھ باسٹھ ہزار ہیں اور تقرار نکال دیں گے ہم لوگ تو تیز ہزار چھ سو چار احادیث ہیں شیعوں کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ ہیں شیعوں کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ احادیث ہیں تو اب دیکھو یہ اتنی حادیث کیسے بن گئی وہ کیا ہیں اور قرآن مجید میں کیا فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی یہ کہے گا وہ میری وہی سے ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کی شرح ہے خود بھی آپ نے شریعت بنائی اس لیے ساری احادیث آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اس میں شامل ہیں اور یہ اور بھی احادیث ہیں بہت آسان طریقے سے لکھا گیا ہے آپ یہ سمجھو بات کو اسی اوپر میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو یہ ایک گھرل و گدہ حرام کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور متحلالتہ متحرام کر دیا یہ مردار کانا حرام تھا آپ نے کیا فرمایا کہ مردار کانا جو ہے وہ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے میں آگے چل رہا ہوں یہ آپ نے پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا فرمایا دیکھو سمندر کے بارے میں کیا فرمایا سمندر کا مردار کھا سکتے ہیں ہم لوگ سمندر میں جو مچھلی مر جائے گی وہ ہم کھا سکتے ہیں نا سمندر کی مچھلی ہمارے حناف کے نزدیک جس چیز کو مچہرے مچھلی کہتے ہیں وہ حلال ہیں اب میں شبی کے نزدیک وہ باقی چیزیں بھی حلال ہیں جو آپ نے دیکھی ہوئی چیزیں اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں سمندر کی ویسے آپ نے کیا فرمایا دیکھو فرمایا جس جانور کو سمندر باہر پینک دے یا جو کنارے پر پڑی ہو اسے کھا لیا کرو اور جو اس کے اندر ہی مر جائے اور خراب ہو جائے اسے مت کھایا کرو تو یہ جینگے اور جو آپ اور کھاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم بھی کھاتے رہے ہیں مصر میں بھی کھاتے رہے ہیں اور یہاں پہ دوبی وغیرہ بھی کھاتے رہے ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں آپ امام شافی کے نزدیک جو ہے نا وہ حلال ہیں ہماری امامو حنیفہ کی نزدیک جو طبیعت نہ مانے یہ گھوڑا ہے گھوڑا حلال ہے گھوڑا ہمارے ہاں کوئی کھا نہیں سکتا ہمارا دوست تھا وہ رشی سے لے کے آیا تھا گھوڑا ہمارے لیے مصر لیکن ہمارے فریج میں پڑھا رہا کسی نے نہیں کھایا مہینوں تک کیونکہ ہم کھا نہیں سکتے ہیں ہماری طبیعت ہی نہیں ہوتی امامو حنیفہ کی نزدیک یہی ہے کہ آپ کی طبیعت میں کراہیت ہو تو وہ چیز مکروح ہے تو آپ نہ کھائیں جنگے کھانا جو ہے وہ آج کل تو یہاں پاکستان میں بھی عام ہیں ٹیسٹ بنانی پڑتی ہے بس آپ کو کھا سکتے ہیں وہ حلال ہے تو میں ایک کہہ رہا تھا کہ مردار حرام ہے لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ سمندر کا مردار بھی حلال ہے تمہارے لیے یہ اختیار ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک اور بھی درہ دیکھتے ہیں یہ ٹڈڈی کھانا مچھلی کلیجی اور تلی کھانا یہ بھی آپ نے حلال کر دیا اس کے بعد آپ نے کہا موزو پر مسہ کی جو مدد تین روز ہے آپ نے مقرر فرمائی تھی ایک کسی نے کہا پانچ دن تو آپ نے فرمایا ہے پانچ روز بھی کر سکتے ہوں اب آپ نے یہ اختیار دے دیا خود سے اسی طرح اور بہت ساری حدیث ہیں یہ بھی ہو گیا یہ حدیث والی اب وہ سراغہ بن یادے سراغہ بن مالک وہ جو آپ کی تلاش میں نکلا تھا مکہ سے آپ نے فرمایا سراغہ تو میں کیا ہو گیا سو اونٹ کیا ہے میں تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں کس را کے وہ جو کیا ہے کنگن ہے وہ زیورات دیکھ رہا ہوں وہ میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ نے آگے کا زمانہ دیکھا دیکھا کہ سراغہ تم مسلمان ہو جاؤ گے اور پھر جا کے فتح بھی ہوگا ایران فتح ہوگا پھر زیور آئے گا کنگن آئیں گے اور تمہیں پہنائے جائیں گے اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا اور آپ نے مذنبی میں بیٹھ کے آپ کو سونا پہنایا سونا حرام تھا لیکن سونا آپ کو پہنایا کہ ابا قیدہ سے یہ اجازت کس نے دی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی اسی طرح قصر کے بارے میں کسی نے سوال کیا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ یہ قصر کی نماز تو قرآن مجید میں ہے ہی نہیں ابا میں کیا بات کرتے ہو قصر کی نماز کے بارے میں سوال کرتے ہو قرآن کا دلیل دیتے ہو قرآن میں نہیں ہے لیکن اللہ نے رسول کو بیجا ہے جو ہمیں دکھاتا ہے دین سکھاتا ہے اس نے کیا یہ قصر انکار کرنے کو جو ہے انہوں نے اپنا وطیرہ بنایا ہوا ہے یہ بہت ساری حدیث ہیں احباب اور جتنا ہم نے دیکھا پچھلی بھی ہمارا یہی راہ کہ ہم لوگ اپنے سب کو مکمل نہیں کر پاتے پتنی شاید میری کمزوری ہے میں زیادہ باتیں کر رہا تھا ہوں یہ چیزیں رہ جاتی ہیں لیکن یہ بھی ضروری ہے اب اس طرح پانچے نیچے کرنا یہ پانچے جو نیچے کرتے ہیں یہ جو شروار کو نیچے کرنا کپڑے کو نیچے کرنا آپ نے فرما دیا کہ جس کا کپڑا نیچے ہوگا وہ جہنم میں لٹک رہا ہے جہنم میں لٹک رہا ہے لیکن اب وقت صدیق کو اجازت دے دی عثمان غنی کو اجازت دے دی کیونکہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں ہماری لئے جنب وہ نیچے آتی ہے وہ کپڑے نیچے آ جاتے ہیں اور آپ نے کیا فرمایا یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ ہر آپ کو یہ کوئی نہ کہے کہ بھئی اٹکنوں سے نیچے شوار آئے گی تو وہ جہنم میں لٹک رہی ہے ایسی بات نہیں ہے آگے اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو تکبر سے ایسا کرے گا لوگوں کو دکھانے کے لئے شرط رکھئے چیزوں کو سمجھا کریں اسی طرح یہ بھی کہ خواتین جو خوشبو لگائیں گی اتر لگائیں گی وہ بدکارہ ہیں جیسے اس نے مردوں کے ساتھ بدکاری کی ہو یہ اس صورت میں آگے مثال بھی دیا لکھا ہوا ہے کہ اس نیت سے وہ خوشبو لگائے کہ دوسرے مرد جو ہیں غیر مرد اس کی خوشبو کو سونگے تو اس نے بدکاری کی اب آپ کی نیت یہ نہیں ہے تو خوشبو لگانا سنت ہے خوشبو لگایا کریں اور گھروں میں لگایا کریں اپنے شوروں کے لئے لگایا کریں گھر میں ویسی بھی جب آپ رہتی ہیں تو ضرور سبوٹ کے خوشبو لگایا کریں ساپ سدری رہا کریں یہ سنت رسول ہیں یہ مرد اور دونوں کے لئے ہے دونوں کے لئے یہ کافی ہے انشاءاللہ یہ کتاب میں آپ کو بیج بھی دوں گا اور یہ کتاب بھی ہے اور کتاب بھی ہے وہ بھی بیج دیتا ہوں آپ کو میں آپ کو یہ حدیث ہیں بڑی آسان لکھی ہوئی ہیں امید ہے کہ آپ کو اس سے پیدا ہوگا انشاءاللہ زیادہ تو نہیں ہو گیا ایزوان بھائی نہیں بہترین ہو گیا زبردار زیادہ تو ہو گیا دس منٹ اوپر ہو گئے ہیں لیکن چلے کوئی نہیں خیال ہے بہت شکریہ آپ سب دوستوں کے رشد بھائی بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ ٹائم پہ تشریف لاتے ہیں آپ کی بہت بہت مہربانی ہے بس ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کا باقی بھی سب آپ آپ سے گزارش ہیں کہ ٹائم پہ آئے کریں سارے وقت پہ آئے کریں بہت شکریہ آپ نوازش مہربانی آپ سب دوستوں کی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ والیکم السلام سلامتا ہوں